بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جناب سٹوریز میں نے تین شیئر کرنی ہے پی ٹی آئی کا جلسہ بڑھ گیا وہ برا حال ہوا ہے نا یار آج جلسے کے ساتھ آپ یقین کیجئے کچھ نہ پوچھیں اس پہ بات کرنی ہے اور ساتھ ہی سب سے بڑی سٹوری اور میری ایکسکلوسیف سٹوری اور وہ سٹوری یہی ہے کہ مولانا فضر امان صاحب اسد کیسر صاحب کی دعوت پہ گئے ہم تو یہ سمجھتے رہے بھائی یہ کوئی آئینی ترامیم سے متعلق باتیں ہو رہی ہیں بیچ میں پٹاری میں سے کچھ اور نکل آیا یہ بہت بڑی خبر ہے بس اس پہ بات کرتے ہیں اور تیسری سٹوری یہ بھی چند روز پہلے پشاور میں افغان سفارتکار پاکستان کے قومی ترانے پہ نہیں اٹھے اور پھر ہم نے سوچا کہ جی جس طرح کی انہوں نے وضاحت دی ہے ایسا ہی ہوگا اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی اوروں کے اخترانے پہ وہ اٹھ رہے ہیں یہ ویڈیو بھی آگئے ہم نے اس پہ بات کرنی ہے بس جلدی سے آپ چینل سبسکرائب کیجئے جہاں گھنٹی کا نشان بنا وہ اسے پریس کیجئے تک کہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے بھائی آپ خبریں سنیں ایکسکلوسیو سٹوریز بھی سنیں آپ کا حق ہے لیکن آپ پیاسوں کو پانی پلانے کے لیے اپنے مرہومین کے حصال سواب کے لیے ایک وارٹر پاجٹ ضرور لگوائی وہ پانی ہی مانگ رہے ہیں آپ کو بڑی دعائیں دیتے ہیں یقین کہ جیے جوڑوں والا پانی پی رہے ہیں عید کا سا سماہ ہوتا ہے جب پانی ان کو میسر آتا ہے آجائے میں نے یہ دو تین روز پہلے وہ قومی ترانے پہ نہیں اٹھے پاکستان کے قومی ترانے پہ پھر اس کے بعد جناب بڑی وضاحتیں اور بڑی یہ ہوا کہ جی کس طریقے سے ہم تو اپنا قومی ترانے پر بھی نہیں اٹھتے ہمارے قومی ترانے میں میوزک ہے ہم نے اس کو بین کیا ہوا ہے یہ کو ہم نے پاکستان کی توہین نہیں کی جو وہاں پہ قیدی نمبر آٹھ سو چور بیٹھا ہے وہ بھی اپنی وضاحتیں دینے شروع کر دیا کر دی اور ساتھ ہی علی امین گنڈاپور انہوں نے بھی وضاحتیں دینے شروع کر دی ان کی ترجمانی شروع کر دی ان نمک حراموں کی میں نے کہا یار دیکھیں انسان کو حسن زن رکھنا چاہیے کسی کے ساتھ زد نہیں ہونی چاہیے جب آپ کے پاس ثبوت ہو ثبوت کی بنیاد پہ میرا یہی وطیرہ رہا ہے اور اسی وجہ سے آپ کا اعتماد ہے کہ میں کبھی بھی کسی کو کوئی تنقید برائے تنقید نہیں کرتا صرف دشمنی سے دشمنی نہیں رکھتا صرف یہ ہوتا ہے کہ اس کو ایسے ہی ہونا چاہیے صحافت کا یہی تقاضہ ہے تو میں نے کہا ہو سکتا ہے بالکل ٹھیک کہا ہو کہ ان کی اپنی ایڈیالوجی ہے پھر وہ ڈاکٹر اسرار اور باقی کچھ لوگ کہہ رہے تھے ہوتا ہے کچھ لوگوں کی ایڈیالوجی ہوتی ہے ہاں اس ایڈیالوجی سے اس نظریے سے آپ کو اختلاف ہے تو آپ بات کر سکتے ہیں لیکن ہو سکتا ہے اب ہم نے دیکھا کہ پہلے وہ گئے کسی کانفرنس میں تو وہ جناب ایران کے قومی ترانے پہ نہیں اٹھے پھر انہوں نے شترول کر دی اور وہ کوئی بیس لاکھ افغان تھے وہ جب ان کو محسوس ہوا کہ وہ تو ان کو واپس بھیجیں گے اور بھی کچھ انہوں نے دکھتی رنگوں پہ ہاتھ رکھا بعد میں یہ گئے یہ دیکھ لیجئے ایران کے قومی ترانہ بج رہا ہے یہ اس کو میوزک میں نے جانبوچ کے میوٹ کیا ہے کیونکہ وہ پھر اس پہ کوئی ایبییکشن لگ جاتا ہے یوٹیوب کے اپنے رولز ہیں تو لیکن میرے پاس ویڈیو ہے وہ ویڈیو آپ نے بھی دیکھ لی ہوگی تو یہ میوزک بھی بج رہا ہے اور الفاظ سے زیادہ تو میوزک ہے اس طرحانے میں اور یہ اٹھ کے کھڑے ہوئے ہیں بے شرم لوگ یہ اٹھ کے کھڑے ہوئے ہیں نمک حرام یہ وہ نمک حرام آپ سے جتنا کچھ پاکستان نے کیا ایران نے تو اس کا عشرے اشیر بھی نہیں کیا ایران نے تو اس کا دسویں حصہ بھی نہیں کیا آپ کے ساتھ جتنا کچھ بھلائیاں آپ کے ساتھ پاکستان نے کی ہیں اور جتنا کچھ آپ کو نمک کھلایا ہے پاکستان نے اور جتنا کچھ آپ کو فائدہ دیا ہے پاکستان نے اور جتنا کچھ سفر کیا ہے آپ نمک حراموں کی وجہ سے پاکستان نے اور آپ وہاں وہاں ایران کے ترانے پہ تو کھڑے ہو سکتے ہیں اور یہاں پہ پاکستان کے ترانے پہ کھڑے نہیں ہو سکتے اور ساتھ وضاحتیں دیتے ہیں کہ ہم بیٹھ ہم تو اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہم تو ہمارا نظریہ ہے اور ہم تو کسی کے اس ترانے پہ کھڑے نہیں ہوتے جو میوزک یہ آج میوزک پہ آپ کھڑے ہو گئے ہیں اور اس دن آپ پاکستان کے ترانے پہ کھڑے نہیں ہیں اور پاکستان کے ترانے کی توہین کر دی شرم آنی چاہیے ایسے نمک حراموں کو بالکل یہ ٹھیک ہے اس سے پہلے بھی لوگوں نے کچھ کہا وہ ویڈیو تو نہیں آئی تھی لیکن فوٹوز آئے تھے کہ جی چائنہ گئے تو وہاں پر بھی یہ ترانے کے احترام میں کھڑے ہوئے آج تو بالکل ثبوت آ گیا نا سامنے ثبوتہ کے میوزک بج رہا ہے اور یہ نمک حرام کھڑے ہیں جلسہ جناب پی ٹی آئی کا وڑ گیا ٹھیک ہو گیا نا وہ خیر سے جن کا یہ جملہ ہے کہ یہ تو پروگرام تو وڑ گیا وہ تو خیر ویسے ہی کو ان کو بخار کی شدت اور پہلے کرونا اور پتہ نہیں کیا کیا ہوا ہوا تھا تو انہوں نے تو ویسے مذہب کر لی اب جلسے کا ٹائم تھا میں نے کہا تھا میں نے ٹویٹ بھی کیا کہ مریم نواز نے ان کو گڑ سے مارنے کا پروگرام بھییا ہے ان کو گڑ سے مارنے کا پروگرام بنایا ہے انہوں نے کہا جی کوئی رکابٹ نہیں ہونی چاہیے کسی قسم کی انہوں نے وہ ٹیکنیکلی کھیلا ہے اور وہ گھوما کے مارے ہیں چھتر وہ آپ لٹر پریڈ کیا کہتے ہیں اس کو جو ہے نا وہ اس کو گیلا کر کر کے وہ ایسے مارے ہیں انہوں نے جلسہ انہوں نے ان کو ٹائم دیا تین سے چھے بجے تھا اور لاہور میں بھی مویشی منڈی والا ٹھیک ہو گیا نا یعنی منار پاکستان پہ جلسہ کرنے والوں کو مویشی منڈیاں دی جا رہی ہیں چار چار کھنال کی اور وہ بھی بھار نہیں رہے اور جناب وہاں پہ وہ جلسہ اور تین سے چھے بجے کا ٹائم تھا علی امین صاحب پہنچے نہیں جیسے ہی چھے بجے پولیس نے سٹیج سنبھال لیا ساؤنڈ سسٹم بھی بند کر آ دیا لائٹیں بھی بند کر آ دیں اندھیرہ ہو گیا خیر سے رہنماؤں کو بھی انہوں نے سٹیج سے وہ ٹارچ کی لائٹ یا جو موبائل کی لائٹ تھی اس سے اتارنا شروع کر دیا یوتھیے بھی بھاگ گئے جلسہ گاہ سے اور جلسہ گاہ خالی کر دیا اور رہنماؤں بھی چلے گئے بعد میں علی امین صاحب آئے کوئی آٹھ بجے کوئی چند لوگوں کے ساتھ اور وہاں پہ دو جملے کا خطاب کیا کہ میں تو پہنچ گیا ہوں اور دیکھو میں آگیا ہوں ساری رکاوٹیں توڑ کے میں عمران خان کو رہا کراؤں گا اور جناب بس اس کے بعد پھر دانے ختم ہو گئے یہ بلکل ان کا یہی طریقہ ہے یہ آپ نے کبھی سوچا کہ یہ ہر وقت انتشار اودھم کیوں مچا رہے ہیں یہ پرفام نہیں کر رہے ہیں ان کے پاس ایک صوبہ جو دس سوان سال ہے دس سال سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں وہاں ان کے حکمرانی ہیں لوگوں کے پاس کھانے کیلئے کچھ نہیں ہے لوگوں کے پاس ان کے پاس دینے کے لئے تنخائیں نہیں ہیں جنورسٹیوں کی زمینیں بیچ بیچ کے جنورسٹیوں کا خرچہ پورا کرنے کی کوشش کرنے ہیں ہر دفعہ کہتے ہیں وفاق مدد کر رہا ہے ادھر ادھر سے کرز انہوں نے ہزاروں ڈالر کیا اربوں ڈالر چڑھا دیا آپ تھوڑا سا گوگل کر کے دیکھ لیجئے کہ پہلے دوہزار اٹھارہ سے پہلے کتنا کرز تھا دوہزار تیرہ سے پہلے کتنا کرز تھا اور اس کے بعد انہوں نے کیوں مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ ان کو یہی چیز کھائے جا رہی ہے کہ یار دیکھو مریم نواز جس سپیڈ سے کام کر رہی ہیں اسی طرح سے شباز شریف اگر یہ سال دو سال میں ایسی صورتحال آگئی کہ جی مہنگائی جیسے کم ہو رہی بھئی سنگل ڈیجٹ پہ آ رہی ہے آگئی ہے نا نائن پوائنٹ فائیو ہو گئی ہے نا اچھا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں مہنگائی کہ نکوی صاحب آپ کہہ رہے ہیں مہنگائی کون کہتا ہوتا ہے سٹیٹ بینک کہتا ہے یا باقی ادارے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی مہنگائی حکومت کے وہی جو عمران خان کے دور میں بتاتے تھے کہ مہنگائی اتنی ہے اور ادھر بھی وہی سٹیٹسٹکس جو بتا رہے ہیں بیرو آف سٹیٹسٹکس کہ جناب مہنگائی اتنی ہو گئی ہے تو وہی بتاتا ہوتا ہے نا اور کون بتاتے ہوتے ہیں مہنگائی وہی ادارے بتا رہے ہیں یا سٹیٹ بینک بتا رہا ہے یا بیرو آف سٹیٹسٹک بتا رہا ہے یا اسی طرح کی ادارے بتا رہے ہیں حکومت کے آپ بھی وہی بتا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ سنگل ڈیجٹ پہ آگئے ہیں سین تیس سین تیس سے نائن پوائنٹ فائی پرسنٹ پہ آگئی ہے مہنگائی اور مزید بھی وہ نیچے پیٹرول بھی آئی ایم ایف کا اب کارز آ رہا ہے باقی بہت ساری یہاں پہ شنگائی کانفرنس ہو رہی ہے مریم نواز صاحبہ کہ تو روز ہی کوئی نیا پراجیکٹ لانچ ہو رہا ہے نا ایک طرح سے ایک پتہ نہیں کیا کیا آپ کو گنوانے کے بھی نہیں ہے اتنے پراجیکٹس اور دن رات انہوں نے وہ لگی ہوئی ہے گارمنٹ وہ بلکل ہی جیسے کوئی چیز جیسے عمامی فلاح کے لیے کوئی جت جاتا ہے نا اسی طرح سے ان کے حکومت جت گئی ہے بغیر ادھر ادھر تنقید کے ان کے خلاف بڑی بکواسیات ہو رہی ہے کہ وہ ان نے کہا ہے میں بکواسیات کا جواب نہیں دوں گی میں نے بالکل عمام کی خدمت کرنی ہے اب اس کے بعد دیکھتے ہیں عمام کیا کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو یہ ان کا وہ ہے اب اس سے تکلیف ہو رہی ہے کہ یار اگر یہ ساری صورتحال ہو گئی تو پھر جلسوں سے اور پھر عمام کو چونہ لگانا اور پھر یہ یہ تو نہیں اب راستے باندھ ہوں کھلے ہوں یہ بھی تو پہنچے ہیں نا ادھر اگر عمام نے پہنچنا ہوتا تو وہاں کیوں نہ پہنچتی لاہور نہیں نکلا نا صرف لاہور بھی نکل آتا تو دس لاکھ بندہ یہیں پہ کٹھا ہو جاتا نا ان کو بھی پتا ہے کہ یہ انتشاری ٹولہ ہے ان کو بھی پتا ہے کہ یہ انتشاری زبان ہے ان کو بھی پتا ہے کہ ان کا اودھم انتشار بکواس بے شرمی فساد اس کے علاوہ ان کا کام ہی کوئی نہیں ہے آج ہے یہ جناب اس بڑی سٹوری پر مولانا فضرمان صاحب گئے آپ کو معلوم ہے اسد کیسر صاحب کی دعوت پہ یہ بڑی مدے کی سٹوری ہے ٹھیک ہو گیا نا اچھا اسد کیسر صاحب کی دعوت پر مولانا فضرمان صاحب گئے سب نے کہا یار وہ ہر کسی نے سوال بھی یہی کیا کہ ترامیم یہ جو ترامیم ہیں یہ اس طریقے سے یہ آئینی ترامیم اس پر اور وہ کہہ رہے ہیں اس پر ساتھ نہیں دینا یہ نہیں کرنا وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہوگی اچھا اس سے پہلے بھی جب بھی آئے تو اسد کیسر صاحب وہ مولانا صاحب کے پاس آتے تھے اب پھر مولانا صاحب نے کافی عرصہ پہلے یہ ایک بیان بھی دیا تھا کہ انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں ہم خیبر پختون خاص اسمبلی سے بھی نکلنے کے لئے تیار ہیں اسطیفے دینے کے لئے بھی تیار ہیں یہ آپ کو معلوم ہے بعد میں وہ اسد کیسر صاحب مکر گئے جناب نہیں میں نے اس طرح کی بات نہیں کی تھی وغیرہ جب بھی کوئی وفد آتا ہے پی ٹی آئی کا تو اسد کیسر صاحب ہی سامنے ہوتے ہیں اسد کیسر صاحب ہی اس وفد کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں سمجھ تو آگئی آپ کو ٹھیک ہوگی ہے اب تھوڑا سا آپ نے ڈارٹس ملانے ہیں اسد کیسر صاحب کے ایک بھائی بھی ہیں جن کا نام آقب صاحب ہے آقب اللہ صاحب وہ سوابی سے ہیں سوابی سے ایم پی اے ہیں پہلے ان کو سپیکر بنایا جا رہا تھا اس میں بھی الیمین نے کھچ ماری تھی کہ جی اس انہوں نے کھچ ماری کہ جناب ان کو سپیکر نہ بنائے وہ بھی غصہ پھر اسد کیسر صاحب کو وہاں وہ سیٹ ہروائی گئی اسی طرح اسی طریقے سے عاطف خان کو بھی چھوٹی سیٹ ہروائی گئی ان کو ادھر بھیجوایا گیا پورا ایک پلاننگ کے طاحت ایم این ایک کہ آپ ادھر چلو وہاں نہ رہو کیونکہ اگر یہ لوگ صوبے میں رہے تو الیمین سے ان کا قد بڑا ہے تو یہ بڑا مسئلہ کریں گے یہ تو ان کو جینے نہیں دیں گے یہ تو اے کریں گے خوار کریں گے ان کو تو اس وجہ سے ان کو تو مرکز میں بھیجو یہ بڑی ایک پورا ایک پری پلانڈ ایک سلسلہ تھا اچھا پھر یہ اختلافات بڑھتے گئے بہت سارے اور مطلب یہ خلیج گہری ہوتی گئی اسد کیسر علی امین عاطف خان پھر وہ شکیل خان پھر وہ اور شرام ترکائی اور لوگ مطلب ان کے ساتھ وہ ہوتے گئے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ تو کوئی چالیس لوگ ہیں کہ جو علی امین کے خلاف عدم اعتماد لانے کے لئے تیار ہیں اب اسد کیسر صاحب نے ملاقاتیں یہاں شروع کر دیں مولانا صاحب کے ساتھ مولانا صاحب کا آپ کو یاد ہے مولانا صاحب کو سب سے بڑا غصہ بھی اسی بات پہ ہے اسی بات پہ ان کو سب سے بڑا غصہ ہے کہ یار دیکھیں مجھے انہوں نے خیبر پختونخواہ سے آؤٹ کیا دیوار کے ساتھ لگایا اور جو میرا حق تھا جو میرا رائٹ تھا جو میری سیٹیں بنتی تھی وہ مجھے نہیں آیا ان کو مرکز اتنا اٹریکٹ نہیں کرتا شروع ہی سے کہ جب سے مولانا صاحب خیبر پختونخواہ ان کو زیادہ اٹریکٹ کرتا ہے وہ ان کا بیس ہے وہ ان کا گھر ہے اور علی امین نے ڈائریکٹ ان کو چیلنج کیا تو اب اسد کیسر صاحب جب یہاں بھی آتے رہے اور پھر اس کے بعد دعوت بھی کی مولانا صاحب کی اور مولانا صاحب جب دعوت پہ گئے تو اب سٹوری کھلی ہے اور یہ ایکسکلوسیو نیوز ہے میں ذمہ داری کے ساتھ جو ہے نا کریڈٹ دینا چاہوں گا کیونکہ جس کا کریڈٹ ہے اسی کو جانا چاہیے ایک ہمارے دوست ہیں تاریک آفاق صاحب تاریک آفاق صاحب خیبر پختونخواہ کے پشاور کے صحافی ہیں اور بہت زبردست صحافی ہیں اور دوسرے ابن آدم صاحب ڈیر اسمیل خان کے میں ان کو پہلے بھی نام لیتے رہتا ہوں اور چونکہ جس کا کریڈٹ بنتا ہے نا میں نے کہا کہ وہ امانداری کا تعلق یہ ہے اور یہی جو یہ جو صحافتی ذمہ داریاں ہیں اور یہ جو صحافت ہے یا انسانیت ہے اس کا تقاضہ ہے ٹھیک ہو گیا کہ بندہ اسی کو کریڈٹ دے انٹلیکچول ڈیسانسٹی نہ کرے تو جناب بات یہ ہے کہ جب اصد کیسر صاحب گئے تو انہوں نے یہ سارا پلان رکھا مولانا صاحب کے ساتھ اب کو چالیس پہ پینتالیس لوگ وہ ہیں کوئی آٹھ نو لوگ مولانا صاحب کے ہیں اور کوئی اپوزیشن کے ہیں تو یہ کوئی سکسٹی سیون کے قریب بن رہے ہیں یہ جو میری معلومات کے مطابق اور ابھی کہہ رہے ہیں کہ دیر کا گروپ بھی نراض ہے تو یہ کوئی بہتر تہتر بن جائیں گے اور ان کی میجارٹی پوری ہو جائے گی کہا جا رہا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر رہنماء نے مولانا صاحب کی تعریف کی علی امین نے کبھی تعریف نہیں کی علی امین چپ تھا اس کو پتہ تھا ایک دوسرے کی دختی رگوں کا پتہ ہوتا ہے کہ جناب بات کیا ہے کہ یہ کون ملقات کر رہا ہے اور یہ کس پیرائے میں کر رہا ہے اور مولانا صاحب کے ساتھ پاس کون جا رہا ہے اور کیوں جا رہا ہے اور اس کے اثرات کیا ہو سکتا اب سمجھتے گئے ہوں گے اب آپ دیکھیں وہاں پر بھی حالانکہ مرکز نے خودڈان میں بھی سٹوری آئی کہ مرکز نے دیکھیں کافی کچھ ان کو آفر کی یعنی اس طریقے اب لوگ کچھ بہت ہی سمجھنے والے جو لوگ ہیں میرے لئے خود محترم ہیں مولانا صاحب میرا ان کے ساتھ بڑا احترام کا تعلق ہے لیکن جو سمجھنے والے لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب مولانا صاحب بہت ہی سیاست کے گروہ ہیں جیسے سیاست میں انہوں نے پی ایش ڈی کی ہوئے اور بہت ہی وہ ایک زیرک سیاستدان ہیں لیکن اگر یہی جو بیانات آ رہے ہیں جو سامنے کی صورتحال ہے اور مولانا صاحب واقعی اگر امینڈمنٹس پر حکومت کو ان ترامیم پر سپورٹ نہیں کرتے تو آپ یقین کیجئے کہ بہت سارے گروہوں کا خیال یہ ہے کہ مولانا صاحب سے پھر یہ پہلی سیاسی غلطی ہو رہی ہے یہ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ مولانا صاحب یہ پہلی سیاسی غلطی شاید کریں گے کیونکہ جو آفر ہوئی مجھے ذاتی طور پر پتہ ہے چار پانچ تو مرکز میں ان کو منسٹریز کی آفر ہوئی ہے جن کے ٹوٹل بندے ہی آٹھ ہوں اور پانچ سینٹ میں ہوں تیرہ بندے اور ان کو پانچ منسٹریز کی یا چار منسٹریز کی آفر ہو جائے اسی طرح سے سینٹرز کی آفر ہوئی ہے اسی طریقے سے بلوچستان کی سی ایم شپ کی بلوچستان حکومت میں صرف وزارتیں نہیں سی ایم شپ کی آفر ہوئی ہے سرفراز بھکٹی وہ ریزائن کرنے کے لئے تیار ہیں مولانا صاحب کے بندے کو وہاں بلوچستان میں چیف منسٹر بنانے کے لئے خیبر پختونخواہ کے گورنر کی یہاں آفر ہوئی ہے بہت بڑی بڑی آفرز ہوئی ہیں اب جو ہے کہہ رہے ہیں کہ اصد کیسر صاحب نے کہا ہے کہ سر آپ مولانا صاحب جو جن منسٹریز پہ ہاتھ رکھیں خیبر پختونخواہ میں آپ وہ لے لیں یہ آپ کا مخالف ہے اور اس کو جو ہے نا کھوڑے لائن لگائیں اور یہ اس کا پکا پکا بندوبست کریں اور یہاں پر آپ اپنی چوئس کی منسٹریز لیں میرے بھائی کو بنائیں یا اب تو سنا ہے کہ اصد کیسر صاحب خود بھی یہ ایم این اے کی سیٹ چھوڑ کے پھر کچھ عرصے تک وہاں وہ خود بننا چاہتے ہیں چیف منسٹر تو یہ اندر کی سٹوری یہ ہے کہ ہم تو یہ سوچ رہتے ہیں کہ کوئی آئینی ترمیم پر یہ باتیں ہو رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ آپ ان کی حمایت نہ کریں بیچ میں سے پٹاری میں سے یہ نکل آیا کہ خیبر پختونخواہ میں آپ ہمارا ساتھ دیں کہ ہم جو ہے نا اور باقی اپوزیشن کو بھی ساتھ ملایا ہوا ہے یہ وہ اندر کی خبر ہے آپ یقین کیجئے جو اندر بندے موجود تھے انہی کی خبر ہے یہ میں پورے وسوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں امید ہے آپ کو ویڈیو پسند ہی ہوگی آپ کا بہت بہت شکریہ